گفاری صاحب کیا یہ مانا جائے تھوڑی دیر پہلے جس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ عیسائیت ورسز اسلام کی یہ جنگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے OIC کا سپورٹ کرنا، ازربائیجان کو سیدھے سیدھے، ترکی کا ساتھ کھڑا ہونا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ترکی اور پاکستان کے رشتے بھی بڑے نزدیکی ہو رہے ہیں کیا آنے والے وقت میں ایک طرف سارے اسلامی ملک اور دوسری طرف یورپ کے تمام ملک یہ استطیعہ آپ دیکھ رہے گیا دیکھیں جی پاکستان ہمیشہ ترکی کے ساتھ تعلقات ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں ازربائیجان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بڑا بھائیوں کی طرح ہے ہم دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے ازربائیجان کو اکسپٹ کیا تھا اور ہم تب سے لے کر اب تک پاکستان ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ازربائیجان کو ہم دنیا میں مارشاللہ لگایا گیا اور اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو قبضہ کیا ہوا ہے تو جہاں جہاں پہ قبضہ ہوگا پاکستان اس کے خلاف بات کرے گا یہاں تک کہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں مقوضہ کشمیر میں قبضہ ہے پاکستان خلاف بات کرتا ہے اوائیسو کو اکساتا ہے کہ پاکستان کا سپورٹ کریں اس معاملے میں کیونکہ بارت ہو یا دیگر جتنے بھی ممالک ہیں چاہے جو بھی ہو وہ جو جو قبضہ کر رہے ہیں اس کے خلاف پاکستان تو ہے ہی جہی بات آپ کے یہ اس کی ازربائیجان کی تو ازربائیجان کے ساتھ پاکستان کل بھی تھا پاکستان آج بھی ہے اور ازربائیجان کے ساتھ ہم کل بھی رہیں گے ترکی ہمیں براہ راست ہے یا ترکی کی سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کہا جائیں ہم دونوں صورتوں میں ترکی بھی ہمارا بھائی ہے آپ کے سامنے ایک ترک صدر یہاں پر پاکستان میں آئے ان کو تین دن کے دو دن کے قیام کیا انہوں نے مشترکہ اجلاع سے خطاب کیا ہمارے پارلیمنٹ کے ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اسی طرح عزت دیتے ہیں جو ہمیں عزت دے گا ٹھیک ہے آپ کی باتوں سے بلکل صاف ہو جاتا ہے پتا تو تھا ہی ہمیں لیکن آپ کی باتوں سے بلکل صاف ہو جاتا ہے کہ پاکستان بھی ترکی کی ہی طرح عزبائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سبھی اسلامی ملک اس وقت عزبائیجان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک اور اہم اپ ڈیٹ دے دیں اس کے بعد آر ایسن سنگھ صاحب کا میں رکھ کروں گا عزبائیجانی حملے میں چوبیس ناغرکوں کی بھی موت ہوئی ہے جی ہاں سیویلینز کی موت کی خبر بھی دیکھئے آنے لگی ناغورنو کاراباک میں سو سے زیادہ ناغرک گھاہل بتایا جا رہے ہیں عزبائیجان کے راکیٹ ڈرون حملے میں یہ بڑی تباہی ہوئی ہے آرمینیا میں حملے سے کئی علاقے برپاد ہو گئے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے اس جنگ کی زد میں آ کر اب سیویلینز کی جانے جا رہی ہیں اس کی مثال ہیں یہ تصویریں کس طرح سے یہ جو آٹیک ہوا ہے اس میں کئی سیویلینز کی جان گئی ہے سو سے زیادہ ناغرک جو ہیں وہ گھائل بتایا جا رہے ہیں عزبائیجان کے راکیٹ اور ڈرون حملے میں یہ بڑی تباہی کی تصویریں اب سامنے آنے لگی ہیں جس کی آشنکہ تھی اب وہی ہو رہا ہے عزبائیجان اور آرمینیا کے بیچ جنگ کا یہ تیسرا دن ہے اور بہت ہی چنتا جنک تصویریں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہہ سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی